تحریکِ ادم اعتماد، حکومت اور آپوزیشن آمنی سامنے، جوڑ توڑ اور میل ملاقاتیں اروج پر، حکومت اور آپوزیشن کے نمبر پورے کرنے کے دعوے، مگر وزیراعظم عمران خان کی بڑی سیاسی چال، مسلمی کاف کا اعتماد جیتنے میں کام ہے، چودری پرویز الہی، وزارتِ عالیٰ پنجاب کے لیے نامزد، اعلان کے ساتھ ہی سیاسی منظر نامے پر بھونچال، وزیراعظم منتخب ہونے کے لیے چودری پرویز الہی کو تین سو اکھ پارٹی پوزیشن کو دیکھا جائے تو پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئے کے 183 ارکان ہیں، پاکستان مسلمی کنون کے 165، پاکستان مسلمی کاف کے 10، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، راہ حق پارٹی کا ایک میمبر اور پانچ آزاد ارکان بھی ہیں اگر پی ٹی آئی کے 183 مسلمی کاف کے دس اور راہ حق پارٹی کا ایک رکن پرویز الہی کے حق میں ووٹ دیں تو وہ 194 ووٹ لے کر بہ آسانی نئے وزیراعلا پنجاب منتقب ہو سکتے ہیں مگر پی ٹی آئی قیادت سے ناراض ارکان چودری پرویز الہی کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں ایسے میں جہانگیر ترین روپ اہمیت اختیار کر چکا ہے اب تک ترین روپ کے ستران جبکہ علیم خان روپ کے دو ارکان منظر عام پر آئے ہیں اگر یہ ستران ارکان پرویز الہی کے خلاف چاہتے ہیں تو نامزد وزیراعلا کو مسلم لگ نون میں شگاف ڈالنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں پانچ آزاد ارکان کی حمایت کی بھی ضرورت ہوگی پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ اسے مسلم لگ نون کے پانچ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رکن کی حمایت حاصل ہے نمبر گیم سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاملہ آسان نہیں پی ٹی آئی اور کاف لگ کو اپنے ہی ناراض ارکان کے ہاتھوں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے